یہ حسان ابن ثابت کا ایک تخیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو رب نے ایسے بنایا کہ امنا ققد خلقتا کما تشاؤ آپ رب کو بتاتے گئے ہوں گے اور رب آپ کو بناتا گیا ہوگا اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے ایک تیری ہی رحمت کا ایک تیری ہی رحمت کا اللہ سارا ہے اللہ میرے اللہ دین مختصر وقت اندہائی کام عزت کے استقبال کے لیے بہت سے لوگ نیسے گراؤن میں گرہ گئے ہیں وہ چند لمحوں میں یہاں حاصل آنے والے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا ہی نہیں میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بولونا اللہ کے آخری نبی ہے قیامت تک اللہ کسی نئے نبی کو نہیں بھیجیں گے لہذا عقیدہ درست بھی ہم نے کرنا ہے عقیدہ کا بیگار ستم بھی ہم نے کرنا ہے نبی علیہ السلام نے خود بزاست کر دی ماں آنے آ رہی جی وہ اسعابی حق وہ ہے جس راستے میں چل رہا ہوں اور جس راستے میں میرے اسعاب چلیں گے یہ راستہ حق کا راستہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے قیامت کے لئے کچھ لوگوں کے جہرے سفید ہوں گے کچھ لوگوں کے جہرے سیاہ اور کانے ہوں گے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ بن عباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید جہرے والوں کی نشانی بتائیں ہم آہل سنت بل جواہاں وہ اہل سنت بل جواہاں ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قلب پہ چلنے والے ہوں گے جو حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب پہ ساتھ موستہ ہوں گے سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا درودِ باگ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے مدینے والے کو دیکھا جنہوں نے روزے والے کو دیکھا جنہوں نے گمبتِ خزرہ کے مکین کو دیکھا آج مدینے سے آنے والا کہتا ہے کہ میں نے نماز شیخ حضیفی کے پیچھے پڑی ہے بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نماز محمدِ عربی کے پیچھے پڑی تھی ہم نبی کے صحابہ اور نبی کے اصحاب کی بات کرتے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو ساری سعادتیں اللہ نے نبی کے قدموں کے صدقے دیئے وہ نبی کی وجہ سے عظمت والے ہیں وہ نبی کی وجہ سے حرمت والے ہیں ورنہ ان علاقوں میں اور بھی تو تھے جن کا نام ابو جہل تھا عطبہ تھا شہبہ تھا ربیہ تھا آج ان کی عزت کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں تھا اگرچہ وہ مکہ کے سردار ہیں لیکن سرداری گئی خاک میں کہ مصطفیٰ کا ساتھ جس کا نئی تعلق نہیں وہ سردار بھی ہو تو قابل قبول نہیں اور نسبت مصطفیٰ اگر کسی کو حاصل ہو اور وہ حبشے کا کالا بلال غلام بھی ہو تو خدا کی قسم اس کی پاؤں کی مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرم ہے یہ حسان ابن ثابت کا ایک تخیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو رب نے ایسے بنایا کہ امنا ققد خلق تکما تشاؤ آپ رب کو بتاتے گئے ہوں گے اور رب آپ کو بناتا گیا ہوگا اللہ 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 کر کر کے زل کے زنگ کو دل کی کالک کو مٹاؤ میں نے ایک پیر صاحب سے پوچھا کہ نبی نے صحابہ کو ضربیں کیوں نہیں لگمائیں فرمایا وہاں ضربوں کی زورت ہی نہیں تھی نگائیں نبوت پڑتی تھی دل صاف ہو جاتے تھے ایک ہی ناسب کا ایک ہی خدا سب کا ایک ہی ناسب کا ایک ہی خدا سب کا یہ سبک بڑھانے والا یہ سبک بڑھانے والا میرا قدر والا ہے رہاں رہاں